موسیقی اسلام علیکم کرونا کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات تو ڈسکس کرتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا تھا پوزیشن کا کیا رول تھا کیا احتیاطی قدامات کرنے تھے لیکن ایک ایشو جس کو بہت زیادہ فوکس ہم نہیں کرتے ذکر کرتے ہیں پاسنگ ریمارکس میں اور گزر جاتے ہیں وہ ہیں فرنٹ لائن ورکرز وہ لوگ جو ایکچولی کرونا سے متاثرہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں چاروں صوبوں میں اس وقت سب سے زیادہ وننربل بھائی ہیں ہمارے پاس جو ابھی تک کی عداد و شمار ہے اور یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ جس سے میں حتمی نمبر مانگتا ہوں وہ مجھے ایک گھنٹے کا ٹائم دے کے دوبارہ نمبر بتا نہیں رہے چاروں صوبوں سے پوچھا ہے چاروں صوبوں سے ابھی تک فائنل نمبر نہیں ملے ہم نے جو اپنے ذرائع سے اکھٹے کی ہیں نمبر اس کے مطابق تقریبا تقریبا چار سو سے قریب نمبر ہے جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہے اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور جو نمبر آف ڈیٹس ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں بولوں دس کا نمبر کے نہ بولوں کیونکہ یہ بھی اندازوں کے اوپر مبنی ہے حتمی ڈیٹا شیٹ کے اوپر بنا کے ہمیں یہ نمبر بھی کوئی نہیں دے رہا کے پی کے میں سب سے بری حالت ہے وہاں ایک سو تیس سے ایک سو پینتیس ہیں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس متاثر ہیں سندھ میں ساٹھ سے ستر ہیں بلوچستان میں بیس سے پچیس ہیں اور پنجاب میں ساٹھ سے ستر ہیں اسی طریقے سے گلگت بلتستان اور ریجے کے ایک ادادشمر وہ میرے پاس ہیں نہیں ہیں ایک واقعہ جو بہت دردناک وہ کراچی میں سامنے آیا ہے ڈاکٹر فرقان الحق ایک ڈاکٹر جو وہاں پہ ہارٹ ہسپیٹل میں کام کرتے رہے ابھی بھی پرائیویٹ ہسپیٹل میں کام کر رہے تھے ان کو وینٹی لیٹرز کی بیٹ کی ضرورت تھی اور ان کی اہلیہ ان کے گھر والے مارے مارے پھرتے رہے بیٹ کی تلاش میں اور کراچی کے اندر ان کو بیٹ نہیں ملا وینٹی لیٹر نہیں ملا گھون کے پھر کے اور پتہ نہیں کس تکلیف کے عالم میں وہ چار بچیوں کا باپ جس کی بڑی ماں گھر تھی اور اہلیہ گھر تھی اسی حالت میں اس نے جان دے دی تو آج کے اس پروگرام کا آغاز میں ان کی اہلیہ سے کروں گا سائمہ فرقان ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم سائمہ بی بی آپ کا ایک تو شکریہ بہت کہ آپ اس مشکل گھڑی میں ہمیں وقت دے رہی ہیں بعض اوقات بہت ہی تکلیف دے صورتحال میں سوال پوچھنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں لیکن پوچھنا اس لئے پڑتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا مقصود ہوتا ہے کہ کسی اور فرقان کی جان بچائی جا سکے تو میں اتہہ دل سے مشکور ہوں اگر کوئی میرے الفاظ سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اس کے لئے معذرت خواہ بھی ہوں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فرقان کو ہوا کیا تھا اور یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی آج دسوہ دن ہے اب اس جانداز لگائیں جس دن ان کا ہوا تھا فی بھر تو میں ان کو کمرے میں لے کے ہم الگ ہو گئے تھے بالکل پھر ہم نے وہاں سے ڈاو سے پتا کیا تو انہوں نے کہا ٹیسٹ کرانے کا پھر ٹیسٹ کرانے گئے وہاں بھی جو ٹیسٹ رپورٹ آئی تو وہ پوزیٹیف تھی پھر اس کے بعد وہ گھر میں ہی تھے لیکن یہ جو نیدہ نے جو چلایا ہے نا وہ نیدہ نے ایک دن پہلے کہ وہ چلائی ہے وائس یہ میں خود بتا رہی ہوں وہ بھی میں نے اس کو فون نہیں کیا تھا میری جو نن ہالائن میں ہے انہوں نے فون اس کو کیا تھا کہ بیٹا تم فون کرو کوئی انڈس میں جگہ بناو تو ایک دن پہلے کی ہے ڈیت سے ایک دن پہلے کی وہ بات ہے میں نے خود بات کی پھر اس میں نے کہا تھا کہتی ہاں یہ ایک بیٹ خالی ہے تو آپ لے جائیں تو یہ کیونکہ خود ڈاکٹر ہیں خود دیکھتے رہیں سب کچھ تو ان کو سب کچھ پتا ہے سب ہینڈل کرتے تھے سب کو کہتے ہیں بہت حالت خراب ہے بیٹا میں وہاں جاؤں گا واپس اور وہ صحیح کہتے تھے ان کو کہتے ہیں جی ہیں ان لوگوں نے اس کے بعد پھر نہیں کیا پھر وہ کلپ جو اس نے چلائی پھر دوسرے دن جب میں نے کو ڈاکٹر آمیر کو فون کیا صبح فجر کے وقت میں نے ڈاکٹر آمیر کو فون کیا ڈاکٹر آمیر بچارے آئے زیشان کو ہی ٹیکنیشن ان کو بھی لے کے دیکھ ڈاکٹر صاحب آپ کی حالت صحیح نہیں آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں ہسپیٹر میں نے پھر نیدا کو فون کیا میں نے نیدا سے کہا بیٹا مجھے انڈس میں کرا دو مجھے بیٹھ کرا دو اس کے بعد اس نے کہا میں بتاتی ہوں پھر تھوڑی دے بات فون کیا میں نے فون نہیں اٹھایا پھر تھوڑی دے بات کیا کہ ٹھیک نہیں چچی ماں کوئی بیٹھ خالی نہیں ہے کوئی بیٹھ خالی نہیں ہے پھر میں نے کہا آگا خان نے فون کیا آگا خان والوں نے سنا پوزیٹیو ہے تو انہوں نے بند کر دیا کہ یہاں ہم کسی کو نہیں لے رہے سب بھرابر پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں سوٹ چلے جائیں ڈاکٹر آمیر نے کہا سوٹ اور مجھے نیدا نے خود منع کیا کہ آپ سچی نہیں جائے گا تو یہ اکیلے جائے آمن والوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا میں ان کو خود بٹا کیا یہاں بلن میں نہیں جائے پھر یہ وہاں کہ وہاں سوٹ والوں نے بتایا کہ یہاں جگہ نہیں آمن والے کماتے رہے کماتے رہے دو گھنٹے تک پھر گھر لائے چھوڑا جاسی نیچے لائے پھر یہ ہوش ہو گئے اب میں کہتے ہیں بھائی بہت ظالم آدمی تھا وہ آمن والا بھائی صرف پکڑ کے سٹیچر پر تو لیٹا دوں نہیں آپ لیٹا ہو میں پھر اس پیچر لے جاؤں گا کس طرح میں نے اکیلے لیٹایا میں بھی ہوش بھی ہو گئی پھر اٹھے پھر میں نے کو لیٹایا کس طرح سٹیچر کھڑا کیا میں نے میری بیٹی نے میرا بھائی پھر باد میں آیا اس نے بھی گھڑا کیا پھر ہم لے کے گئے پھر وہاں سے منع کیا لوگانے کے سوٹ میں جگہ نہیں ہے وہاں سے بھاگے پھر میں ٹرائم ایکس آئی وہ جو ڈاکٹر امران نے فون کی آپ ٹرائم ایکس میں ٹرائم ایکس میں لے آئی وہاں کھڑے رہے میں نیچوں تری جیسی تو انہوں نے کہا نیا آپ اندر جائیں اندر جائیں پھر میں دوبارہ میں آگئی میں نے کہا کوئی ان کو ہاتھ جوڑیں سب کے میرے نیا کو کوئی لگا دو سب بات ہوتے رہے کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کچھ میں اور نیزا کی جو کلپ کے وہ ایک دن پہلی کس نے کلپ چلا ہی ہے وہ آئی تے ایک دن پہلے کس نے بات ہوئی ہے کہا کہ نہیں ہے ماں کوئی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے یہ میں جانتی ہوں میرا اللہ بھی جانتا ہے خود اس نے کہا چچا سے بھی مجھ سے بھی ہے کوئی جگہ نہیں ہے اندر جس میں ڈاکٹر فرکان کرونا وائرس کا اشکار کیسے ہوئے بہت ہی مشکل ہیں یہ باتیں پوچھنی آپ سے ایسے لگا ہے ہاؤسپٹل میں تو ہاؤسپٹل میں جوٹی کے دوران میں ان کے جواب سے تاخص کر رہا ہوں تیبی عملے کو جو فاصلی سمان ملتا ہے کہ ڈاکٹر فرکان کو وہ سمان ملا یہ جو وہ سفید کوٹ سا پہنتے ہیں ماسک پہنتے ہیں اپنے کوئی پروٹیکٹیو گیر ہوتا ہے وہ چیزیں تھیں ان کے پاس پورا کمپلیٹ نہیں تھا صحیح نہیں تھا بالکل بھی نہیں تھا صحیح کھلا ہوا آدھا بالکل آدھا آدھا ہر چیز نہ صحیح کے گلاوز نہ پیر کا کچھ کچھ بھی صحیح نہیں تھا عام طور پر ان کو کتنی لمبی شفٹ کرنی پڑتی تھی ہاؤسپٹل کے اندر یا جہاں پہ بھی پرائیوٹ ٹریننگ میں جاتے تھے بہت لمبی شفٹ ہوتی تھی شفٹ تو یہ چوبیس چوبیس گھنٹے کی بھی کرتے تھے بارہ گھنٹے کی بھی کرتے تھے جات کرتے کرتے سب کے قدمت کرتے کرتے چلے کلے 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 کسی نے کچھ بھی نہیں کیا کسی نے نہیں میری بچیاں ڈاکٹ صاحب کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہونے کے بعد گھر میں تھے تو آپ کی چار بیٹنیاں ہیں آپ ہیں خود آپ ان کی والدہ بھی آپ بتا رہی ہیں گھر میں تو ایک اس کا تکلیف تھے صورتحال بھی ہے لیکن آپ سارے لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا کیا اس مریلے سے آپ گزریں جی ہم نے آج ٹیسٹ کروایا ہے تو کالیس کے ریپورٹ آئے گی کیا کچھ کسی سے پرائیم منسٹر سے چیف جسٹس سے چیف منسٹر سے کسی سے کچھ بھی اپیل کرنا چاہیں گی تو کر سکتی ہیں لائی پروگرام میں آپ کے پاس اپرچنیٹی ہے میرے کسی سے کیا کہوں گی جی پیشانہ تھا تو چلا گیا اس وقت کسی نے کچھ نہیں کیا میری بچوں کا سارا تو چلا شکنا میرا ایک بھوڑی ماں ان کے میں ہوا یہ چار بیٹیاں ہیں کوئی نہیں ہے آخری وقت میں ہی پریشان دے کہ اللہ میری بیٹیوں پر احمقا مجھے اچھا کر دے آپ کی بیٹیاں ہیں ڈاکٹر فرقان کی چاروں بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں اور آپ بتا رہی ہیں بڑی والدہ بھی ہیں نہیں بیٹیاں چار ماشاءاللہ کوئی پرائیم منسٹر سے آپ نے اپیل کرنی ہے تو آپ کر لیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں اللہ آپ کو بہت حوصلہ دے لیکن اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتی ہیں اپیل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں نہیں نہیں مجھے کسی سے کوئی اپیل نہیں کرنی ہے کسی سے کیا میں اپیل کروں گی کوئی کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا اس وقت کرتے تو بچ جاتے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کرتا سب باتیں ہوتی ہیں میں تو دیکھ کر آئی ہوں میں تو بھگت رہی ہوں میں تو بھگت کے آئی ہوں مجھے کوئی کیا بتائے گا میں کیا بولوں کیا مانگوں میں نے سب اللہ پر چھوڑا میرا اللہ دے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو بہت حوصلہ دے آپ کی بیٹیوں کے لئے بھی اللہ پاک آسانی کرے اور آپ کی فیملی کے لئے بھی میں خود تو براہ رات شاید پرائم نیسٹر کو فون کر کے نہیں کہہ سکتا لیکن درخواست کروں گا اسی پروگرام کی وساطت سے کہ وہ جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ کی فیملی کی اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تحقیقات میں وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خود وزیراعظم کو یہ بات بچائیں اور آپ کی فیملی کے لئے جو بھی کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر فرقان کو واپس تو کوئی نہیں لا سکتا لیکن جو کسی کے بس میں ہے وہ کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر فیصل باری انڈیس آسپیٹل سے ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے بھی پہلے بات کرلوں کہ میں اپنی دوسری مہمانوں کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر فیصل باری بہت ہی مشکل ہے جس قدر وہ روئی ہے میرے سے تو سوال پوچھتے ہوئے زبان لڑ کھڑا نہیں تھی ڈاکٹر فیصل صاحب ڈاکٹر عبدالباری صاحب ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ کیا ہوا ڈاکٹر فرقان کی اب بات کریں ڈاکٹر عبدالباری صاحب کیا ہوا یہ واقعہ دیکھیں یہ ڈاکٹر فرقان کو چارپائنٹن سے یہ پوزیٹیب تھے ان کو سیمٹم سے ان کی ایک ڈاکٹر جی ان سے کانٹیکٹ نے تھی ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ وہ گھر سے وہ ہسپیٹل آئے اپنا اس کو ٹیسٹ کر آئے اور تاکہ وہ ہو لیکن وہ گھر پہ ہی اپنے آپ کو مانیج کر رہے تھے ہیور بھی تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کافی جب ان کی بیت لسنس ہو رہی تھی تو ان سے بات ہوئی انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آ جائیں تاکہ اگر ایک سرے کر دیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بھی ہو جائے اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو اگر ضرورت نہیں ہوئی تو آپ کو گھر بھی دیں گے لیکن اب ایک انفرچنیٹلی اس کو ایک اسٹیگما بن گیا ہے لوگ اس کو اب چھپا دیں لگے ہیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا دیفنیٹلی اور انہوں نے کہا کہ یہ محلے پہ بھی ہوگا اس طریقے سے ان کو کل صبح بھی ان کو کنزن کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں اور دیکھائیں لیکن ان کے لئے ریجمنٹ بھی کرو گی کہ آپ آ جائیں انڈس لے آئیں لیکن وہ صبح پر اس کے بعد ان سے کانٹیکٹ نہیں وہاں سے اس کے بعد پر پتل لگا کیونکہ وہ وہاں سے وہاں گئے اسی ایوٹی گئے اسی ایوٹی میں کیا ہوا ہے وہ اسی ایوٹی وہاں نے بتا سکتے سر انڈس بھی گئے انڈس سے ہسپیٹل بیٹ ڈینائی کیا گیا تو میں توڑا سا انڈس نہیں آئے تھے دیکھیں انڈس نہیں آئے تھے ان کے لئے تو ان کی نیس ہمارے یہاں کام کرتی ہیں انہوں نے ان کو بہت موٹیویٹ کیا کہ یہ گھر سے آ کے آسپیٹال جائے جس دن وہ ہسپیٹل آنا چاہتے تھے اس دن نیس نے ان کی وائف کے کوئی کال کہا ہے کہ یہاں پہ فسیلٹی نہیں ہے کال کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ان کی کال بھی دوبارہ نہیں لی جی نہیں ان کی نیس نے یہاں پر ادیل کیا ہوا تھا ڈاکٹر کو بھی اوڈنس کیا ہوا تھا ایک دن پہلے یا اس دن جس دن ڈیت ہوئی ہے جی جی ایک دن پہ ان کو کہا انہوں نے انہوں نے وہاں منع کر دیا جس دن ڈیت ہوئی ہے اس دن ان کو ڈیلائی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا جی نہیں بلکل نہیں کیا گیا انہوں نے کانٹیک ہی نہیں کیا میں ان کی اہلیہ کی بات کو زیادہ درست مانتا ہوں انہوں نے ابھی میرے ساتھ بات کی ہے اور جس کا خوان چلے گا چار بیٹیاں اس نے گھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کال کی ہے یا تو کال ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں پھر پتا چل جائے گا کہ کون سچ بولڈر بلکل 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 کر دیں تیار بیٹھی ہوئی کوئی بھی آتی کسی بات کچھ کر سکتا کوئی اشیو نہیں ہے ہم تو ہم تو علاج کرتے ہیں کہ لوگوں کا بیٹھی ہوئی رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر وقت ہمارا ایونٹ کر رہا ہوا بھی ہے کوئی مسئلہ ڈاکٹر عبدالباری آپ ایک اچھی شہرت کے حامل آدمی ہیں میں آپ کی سارا دن تعریف کرتا ہوں اس واقعے کے باوجود میں کہتا ہوں کے انڈرس بہترین کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن چار سو ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جن کی زندگی ایڈ سٹیک ہیں تو جو صحیح طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں دیفنیٹلی اس میں اس کو دیکھانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس کو تو ہونا چاہیے کہ کہاں پر کیا ہوا ہے اور کوئی جو بھی رسپونسبلیس کے لیے اس کو اس کا ہونا چاہیے اس میں تو تو رہے نہیں ہے کوئی بھی دور صاحب ہمارے ہماری کمیونٹی کے ہمارے ڈاکٹرز سے ہماری لیے ان سے ان کے لیے ہم ستمہ میں ہیں سارے دور کمیونٹی ستمہ میں ہیں اور ان کے لیے جوا بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جی اگر کوئی بھی جو بھی رسپونسبلل ہے اس کی سزادل میں چاہیے اس میں تو دور آئے نہیں ہے آپ کا ڈاکٹر عبدالباری صاحب بہت شکریہ میرے ساتھ انٹرومیشن منسٹر شبلی فراد صاحب ہیں اورنگ زیب جو سیکٹری طاعت ہیں پی ایم ایل این کی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں میں دونوں کو ویلکم بھی کروں گا پروگرام میں شبلی صاحب آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ منسٹر بنے ہیں آپ سے کوئی سی خوشگوار مور پہ کوئی اچھے اچھی باتیں کر کے پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن یہ اتنا تکلیف دے واقع ہے اور اس کی چار بیٹیاں وہ اتنا روئی جا رہی ہیں میں نے بات کی ہے شام میں تو میرے سے تو ان سے سوال کرتے ہوئے بھی دل ڈر رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کون سا لفظ ہے کسی سے تکلیف ہی نہ پہنچا لیکن ریالیٹی ہے اس دنیا کی زندگی کی سامنے رکھنی ہے بلکل جی یہ جو بھی دو گھنٹے ہاسپیٹل ڈونڈنے کی خاطر بیٹ وینٹی لیٹر وہ گاڑی گھونتی رہی ہے اس میں بندہ مر گیا ہے وینٹی لیٹر اور بیٹ نہیں ملا دیکھیں جی بڑی بدقسمت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر فرکان تھے ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا حالکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں میں یہ کہوں گا کہ اس لحاظ سے اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے جو پیشنٹس کی تعداد ہیں وہ اتنی ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی اور نہ خدا پہنچائے کہ جس سے کہ اسپتالوں میں جگہ اور انٹی لیٹرز یا ایکپوپمنٹ کا ناپید ہونا وہ شروع ہو جائے نہیں وہ اسٹیج سر آ گئی ہے آپ نے خاتون کی بات نہیں سنی انہوں نے کہا آگا خان فون کیا جب انہوں نے بتایا کہ پیز پوزیٹیو ہے انہوں نے آگے سے فون ہی بند کر دیا دیکھیں آگا خان ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور ان کے اپنے پروٹوکالز ہیں ڈاکٹر باری کو میں سن رہا تھا ڈاکٹر باری کو میں جانتا ہوں کوئے سنڈے کو جس دن بیت ہوئی ہے ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں ان کے اپنی نیس پہاں کام کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے فون کیا ہے دوبارہ فون کیا تو فون نہیں اٹھا ہے یہ بدقسمتی ہوگی بندہ کے مرکے ہیں بندہ کے مرکے ہیں بندہ کے مرکے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ کسی قسم کی بھی آرگومنٹس چاہے ہم جو بھی کر لیں ان کے شوہر کو واپس نہیں لا سکتی ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ساری عمر رہی گی بدقسمتی سے وہ اس پہ ہمیں دلی دکھ ہے ایک میرے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کی بہت باتوں کا نہیں بتاؤں گا آپ پرائم نسٹر اور پاکستان سے جا کے بات کریں جی میں ضرور کروں گا ایک تو اس کی تحقیق کریں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے جی وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے اور دوسرا اس فیملی کے لیے اگر کچھ معاونت ہو سکتی ہے بلکل یہ ضرور میں کہوں گا میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے محترمہ کے ساتھ تو میں ظاہر ہے کہ میں یہ ہر بات نوٹ کر رہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب ایک تو جو ہوا اس کی تو کوئی نہ جسٹیفیکیشن ہے نہ اس کی کوئی ہم ان کی کوئی اس لحاظ سے تحقیق ہونی چاہیے تحقیق تو ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے پتہ چلنا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کیسا ہوا کیوں بٹ میں ندیم ملک صاحب میں اس پہ اسرار کروں گا کہ ابھی خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں ابھی اس کی جو تعداد ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہاسپیٹلز میں خدا نہ خاصتہ جگہیں کم ہو گئی ہیں جن ہاسپیٹلز کا آپ نے ذکر کیا میں آپ سے کتہ کلامی ہو جائے گی ہم ہم بہت سارے بلنڈرز مار رہے ہیں اور ہمارے ہاں بعض جگہوں کی اوپر نو گو ایریاز ہیں ہم نام لینا پسند نہیں کرتے یہاں جہاں ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں یہاں سے تھوڑی دور بیریہ بہت بڑی فسیلٹی ہے ان کے فیز ایٹ کے اندر ہاسپیٹل ہے اور فیز ایٹ کے اس ہاسپیٹل کے اندر میں اگر آپ کو ایکزیکٹ نمبر پڑھ دوں تو تین ان کے میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو اس وقت پوزٹیو آ چکے ہیں جی نائن ان کی نرسیز ہیں ان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ون ایٹین رینڈم ٹیسٹ کیے ہیں کل انہوں نے کیونکہ وہاں پر کوئی مریض آئے انہوں نے ایس او پیز پورے فالو نہیں کیے اس سے وائرس سپریڈ ہو گیا اوٹ آف ون ایٹین تھرٹی آر پوزٹیو اور ریمیننگ ابھی جو ہاسپیٹل کا عملہ ہے کیونکہ وہاں کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی نہیں کی گئے کل سے پاورفل فگر لوکل ایڈمسٹیشن ہاتھ دالتے ڈرتی ہے میں نے آج ان کی کمپلینٹس جو تھی اس جگہ کی کیونکہ اس کے ادگرد انسان بستے ہیں پنجاب حکومت کو بچائی ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی زندگیاں بچانا تو وہاں کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں خدا کا نام ہے مر جائیں گے لوگ تو ان میں سے تین میڈیکل پروفیشنلز ہیں جو انفیکٹیڈ ہیں وہ ان کا ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ کی وہ نرس ہے وہ انفیکٹیڈ ہے اور باقیوں کا ٹیسٹ ابھی ہونا باقی ہے وہ آپ لوگوں نے اگر نہ کروائے تو یہ نہیں پتا کہ وہاں سے کتنے لوگوں کو پھیل چکا ہے پھر ان کے گارڈز ان کے گارڈز انفیکٹیڈ تھے ان کو سامنے پرائیویٹ گھر لے کے یہاں ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس لے کے جس کو سی ڈی اے بند کر چکی ہے کہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہونے چاہیے یہ سی ڈی اے نے کر دیا کہ پرائیویٹ گھروں میں گیسٹ ہاؤس آپ نہ بنائیں کوئی سن رائز نامی یا کچھ اس نام کا گیسٹ ہاؤس ایف سکس کے اندر ہے وہاں پر کرونا کے مریضوں کو رکھا ہویا وہیں پر سویپر بھی جا رہا ہے وہیں دودھ دینے بھی جا رہا ہے ہم کیا کرنے کی کوشش کی کوشش کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ میں ندیم ملک صاحب میں آپ نے جو بھی باتیں کیے میں کسی کو بھی کنٹیسٹ نہیں کروں گا اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہوگا لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر کہ آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے آپ کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ایک ہمارا جو کلچر ہے وہ بڑا ہی ایک اس لحاظ سے خطرناک کلچر ہے کہ ہم چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہم جو جو پریکوشنز ہیں وہ نہیں لیتے اس میں حکومت کہاں کہاں تک جائے گی ہم تو سرکاری اسپتالوں میں وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ جب جنرل پبلک کی بات کریں پرائیویٹ اداروں کی بات کریں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں تو دیکھیں ہر پاکستان میں ہمارے تو پرائیویٹ سر صاحب کہہ 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 کہ تھک گئے ہیں ہماری ساری حکومت یہ کہہ کہہ کہ تھک گئی ہے کہ دیکھیں آپ نے پریکوشنز لینے ہیں اس کو آپ کیریس لی لیں اس میں یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ امیر ہے غریب ہے اس کی مجبوریاں کیا ہیں یہ پی ٹی آئی کی ہے یا یہ کسی اور پارٹی کے ہے ایسے نہیں یہ انڈسکرمنٹ ہے اس کا مقابلہ یہ سب کی دشمل ہے اس لیے میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ جو باتیں بھی کی ہیں آپ نے اور جو باتیں ہم بھی سنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک جنرل ایٹیچوٹ ہے بڑا کیشول ایٹیچوٹ ہے اگر ہم ایک طرف ہم دیکھیں جو یورپ میں ہو رہا ہے یا اور ایسے ممالک میں ہو رہا ہے جہاں پہ کہ سب لوگ اس وعبا سے نبردازما ہیں تو وہاں پہ ایک بڑی ایک ایک سوشل رسپونسیبیلٹی ہے سوسائٹی کی کہ وہ ایک ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اسی کے عرد گرد ہے جو کہ ان کی حکومتوں نے یا ڈاکٹرز نے یا میڈیکل کمیونٹی نے ان کو جو ایس او پیس دی ہوئے ہیں ان کو سٹرکلی فالو کریں تو یہ بدقسمتی سے اگر یہ ہم نہیں کریں گے حکومت نہ ڈنڈا لے کے کر سکتی ہے یہ تو نہ جو ہے تو وہ ایک ایک جگہ پہ جا سکتی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس بات کو بار بار دہرائیں آپ کے چینلز بھی جو سرکاری چینلز ہیں اخبارات ہیں ہر اس کے ذریعے یہ تو جی زندگی اور موت ہے یہ آپ نے ایک مثال دیکھی نا تو خدا کرے کہ اس سے زیادہ بڑے نہیں چار سو مریز ہیں ایسے داکٹرز جو انفیکٹڈ ہو گئے میں ایک بریک لے لوں جی بریک سے واپسی مورنگ دیف سے اس کا ردیمہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی مریم بی بی آپ کو میں نے انتظار کرایا اس کی معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک کہانی سنوائی سائمہ فرقان کی اور اس جیسی سائمہ بہت ساری اور بھی ہوں گی کوئی خود متاثر ہوں گی نرس ڈاکٹر کے روپ میں کسی کے ہسپینڈ ہوں گے جو اس طرح کی فسیلیٹی میں متاثر ہو چکے ہیں ہم کنفیوز لگتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچانا کیسے ہے مریزوں کو مریزوں کی تو بات کی بات ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا اس کی بھی سٹریٹیجی نہیں ہے ہمارے پاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ندیم بھائی بلکل آپ نے جو آغاز جس سے کیا پروگرام کا میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے بریک لے لی کیونکہ میرے الفاظ شاید میرا ساتھ نہ دیتے جس قسم کی ابھی سٹوری اور جو ڈاکٹر فرقان کی میسیز جو تھی جن کا آپ نے بھی انٹرویو دیا آپ نے بھی صحیح کہا کہ آپ کی بھی زبان لڑکھرا رہی تھی لیکن بالکل دل ہلا دینے والی دل دہلا دینے والی ایک ایسی چیز لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرقان کا تو وہ کیس ہے جو ریپورٹ ہو گیا کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے آپ نے کہیں سے کانٹیکٹ کر کے ان کی بیگم جو تھی ان کو رابطہ کیا اور وہ ٹاک شو پہ آ گئی اور ایک سٹوری ہمیں پتا چل گئی اور جس قسم کی سٹوری ہے کہ ان کو ہسپتال میں وینٹی لیٹر نہیں ملا ہسپتال میں بیڈ نہیں ملا بغیر کسی چیز کے میں پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ سیاست کیے بغیر کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں کہ جرم ہوگا لیکن ایسے بہت سے کیسز ہیں جو نہ ریپورٹ ہو رہے ہیں نہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس کا ہمیں ڈیٹا بھی نہیں مل رہا جس کی سٹوری بھی ہمیں نہیں پتا چل رہی کہ ہوا کیا اور اموات ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ پوری دنیا میں ایسا ہوا کیونکہ اس وبا کے لیے پوری دنیا جو تھی وہ پرپیرڈ نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی گوورننٹ صحیح کی اپنی منجمنٹ صحیح کی جو بھی ہیلتھ ریسورسز تھے ان سب کو اس کے وبا کے ساتھ میچ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی بڑی یہ ایک وبا ہے لیکن کیونکہ پاکستان مریم کیا ہماری سٹریٹیجی کوئی کلیر ہے کوئی ویژن ہے ہمارا کہ ہم نے اسے کیسے نبٹنے اور کیسے نکلنے کوئی ہمارے پاس روڈ میپ ہے اس کے لیے دیکھیں اگر آپ مجھے ایک ہی لفظ میں پوچھیں کہ تو نہیں اور اس ابحام کی جو وجہ ہے وہ ہر روز وزیر آزم کی بدلتی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایمپیکٹ ہے وہ فرکان صاحب لکٹر فرکان جیسے کیسز ہیں اور ندیم بھائی میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ذاتی طور پر ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے اپنے جاننے والے جو تھے جو فورڈ نہیں کر سکتے تھے ٹیسٹنگ اور شروع میں ہی ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ریڈ کرتی تھی پولیس ایسے ریڈ ہوتے تھے کہ کرونا کا پیشنٹ پکڑا گیا جیسے کوئی مجرم پکڑا گیا مطلب کہ آپ اس کے اوپر شفقت کریں وہ ایک مریض ہے وہ ایک وبا سے مقابلہ کر رہا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا آپ کو بخار ہے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں اور میں آپ کا ٹیسٹ کرا دیتی ہوں اس نے مجھے کہا باجی میں نے ٹیسٹ نہیں کرانا میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا وہ مجھے پکڑ لیں گے یہ اس قسم کی مائنڈ سیٹ بن چکا ہے اور یہ جو کنفیوزن ہے گورنمنٹ کے لیول پہ وزیر آزم کے لیول پہ اور آپ نے دیکھا دو ہفتے پہلے ڈاکٹرز رو رو کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ خدارہ ہمیں بچائیں اور آپ نے جو اداد و شمار بتائے کے پی کے میں آپ نے بتایا ایک سو پینٹس لوگ اور جو ڈیٹا آپ نے صحیح کہا کیونکہ جب میں بھی ڈیٹا معلوم کرتی ہوں تو فگرز نہیں ملتے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جی بی میں پنجاب میں بلوچستان میں یہ ایسی چیزیں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے فرنٹ لائن واریرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کیونکہ دیکھیں ابھی وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی بھی جذبے کے ساتھ لڑے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں وزیراعظم روز کیا کرتے ہیں کبھی لوک ڈاؤن کبھی کنفیوزن کبھی آہستہ کھول رہے ہیں سیکٹرز کھول رہے ہیں کبھی یہ خبر آتی یہ دکانیں کھول رہی ہیں یہ کنفیوزن جو ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تجویز کریں انہیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں پھر میں شنبی صاحب سے پوچھتا ہوں جی تین چیزیں جی تین چیزیں بہت ضروری کرنی چاہیے جو بار بار شباز شریف صاحب مسلم لیگ نون جس کا ایک تو clarity of mind lockdown اگر ہے تو lockdown ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہیں اس lockdown کے ساتھ relief medical management اور یہ جو ہمارا ڈاکٹرز کہتے ہیں بھی عملہ ہے اور hospitals کے اندر جو اس وقت ہماری سہولیات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں بستر نہیں ہیں کل آپ کے میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا کہ بستروں کی کمی ہو گئے فوری طور پر یہ جائزہ لیا جائے یہ stock taking کی جائے کہ hospital سرکاری hospital اگر آپ نے انڈس جیسے بیترین hospital کا حال بتایا آغا خان کا حال بتایا تو آپ صرف یہ سوچیں کہ پاکستان کے سرکاری hospitalوں کا کیا حال ہوگا جس میں آپ نے ابھی بتایا کہ چار سو ڈاکٹرز جو ہیں وہ corona positive آ چکے ہیں تو پہلے تو دوسری چیز stock taking کی جائے اور تیسری چیز ایک ایسا proper یہ tiger force یہ اس طرح کے خدارہ اس طرح کے confusion سے نکلیں relief کے لیے لوگ corona کے ساتھ ساتھ بھوک سے مر رہے ہیں تو ایک lockdown کے ساتھ ایک مضبوط مربوط معاشی چیز جو پاکستان کی عوام کے سامنے ہو جس سے ان کو حوصلہ ملے یہ تین وہ تجاویز ہیں جو مجھے فوری طور پر یاد آئیں جو میں آپ کی توسط بتانا چاہتی ہوں اور بار بار شباز شریف صاحب بھی جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا پہلے پس منظر بڑا مختصر سا پس منظر دوں پہلے تو جو کہ انہوں نے خود بھی admit کیا کہ اس طرح کی یہ ایک unprecedented یعنی کہ پہلے یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوا اگر ہوا تھا ایک سو سال پہلے سپین میں جو سپینش فلوگ کا جو ہوا تھا جس میں بڑی جانے ضائع ہوئیں سارس کا ہوا تھا اور اس طرح کی کچھ لیکن اس طرح کی پینڈیمک جو ہے نا جو کہ بالکل ایک لوگ کے سارے حصے میں پھیل گئی ہو اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہو کہ کتنے بڑے بڑے ملک ان کے جن کے کی رسورسس بھی ہیں ان کے پاس ان کا انفرسٹرکچر بھی ہے اس کے باوجود وہ اس میں جو ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت ہائے ہے ویرائز پاکستان اب جس طرح آپ کہا گیا اب مجھے یہ میں اس میں بیعث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو ہمارے ماضی کی حکومت رہی ہیں انہوں نے ہیلتھ کے انفرسٹرکچر کو کس حد تک اس قابل کیا کہ وہاں پہ کچھ ڈیسنٹ قسم کی فیسیلٹیز ہوں دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے ندیم کے اس میں نہ تو پہلے اس کے بارے میں کوئی پیٹرن پر سمجھ آتی ہے نہ تو اب آپ رشیہ کو دیکھ لیں وہاں پہ اب کیا ہوا آپ اس کی کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے جس کی بیسس پہ آپ کریں اس کے لیے کوئی ایک سٹیٹیجی نہیں بن سکتی ہے انٹرنیشنلی ہم نے دیکھ لی ہے اگر کسی نے اگر ایسا ہے تو وہ بتا دیں آپ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کہ ایک اس کے بارے میں اس کے بیٹرن کبھی نہیں ہوا نہیں سر ایک چیزیں جو دنیا نے اسٹیبلش کی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ ٹریس اور ٹریٹ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں ہماری ٹیسٹنگ ابیلٹی ابھی تک بائس روڈ کی بادی میں دو لاکھ ہے جو آپ کو بیس لاکھ کی بادی پہ دو لاکھ ٹیس کرنے چاہیے ہم نے بائس روڈ کے دو لاکھ ٹیس کی ہیں پھر ہماری جو کارنٹین اور آئیسولیشن کا حال یہ ہے جو بیماری پھلانے کا سبب بنے آپ کے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب تفتان میں آپ نے پانچ سو بندہ لاکھ اکٹھا بلکہ ساڑھے تین نظر بندہ لاکھ پیک کر کے رکھ دیا آپ نے ویرس پھلایا نہیں نہیں میں دیکھیں آپ کو انٹرپ کرتا ہوں نو 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 اگر آپ نے ندیم کہ ہم یہ ایک ایک گھرمیٹ جو کسی ہے اور ہم نہیں کسی ہے آپ نے بہت میسپ کیا نہیں میسپ کیا ندیم کیسے میسپ کیا اگر آپ آپ انسیس کرتے ہیں وہ علیہ کا بات ہے نہیں دفتان کے بعد آپ نے بی جی خان لاکھے دوری دفعہ لیٹ می سے لیٹ می سے جی اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں آپ وہاں پہ آکے بیٹھیں آپ کو دیکھیں کہ جس مسائل کا ہمیں مسئلہ درپیش ہے آپ کے جو یو ای میں یا اور ملکوں میں جو مزدور آپ کے جو تھے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے ہم کس کس اس پہلو پہ ان کو کریں ہمارا روز پرائم میریسٹر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک انڈی اے میں آپ نے وہ پنجاب والی سنی ہے کہ آپ کے وزیر ایک بندے کو بٹھا کے اس کو کارنٹین کیے بغیر چودہ دن بٹھا کے گاڑی میں لے گئے ہیں کیونکہ دیکھیں پرائم میریسٹر نے اس کو پکڑ کے فائر کیا اس کو نکالا ہے پکڑ کے کیا کے نہیں کیا کے نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پھر میں کہوں گا ایکسپیکٹیشنز جو ہے تو ہماری حکومت سے وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ لگتا ہے کہ آپ یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں نہیں یہ ہماری بڑی کمزوریاں ہیں ہم رسپانسیبل پیپل ہم رسپانسیبل ہیں ہمارے جیسے یہ ہے وہ بورس کہتا تھا اس سے ہوتا ہے کوئی نہیں میں نے سب سے آت میں آنے خود چودہ دن بندہ رہ کے نہیں نہیں دیکھیں نا جنرل وہاں پہ پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں سو پیس کو فالو کرتے ہیں اب انہوں نے ذکر کیا کہ جی لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا آپ مجھے بتائیں پاکستان جیسا غریب ملک آپ نے لوگ ڈاؤن کیا نا کراچی میں کیا ہوا لوگ باہر نکل آئے پرائم منسٹر سے اتفاق کرتا ہوں بھوک سے مر جائیں گے بھوک سے مر جائیں گے لوگ سڑکوں میں ماریں گے دیکھیں لوگوں کو بچانے کے لیے پرائم منسٹر چوبیس گھنٹے ہماری جو دن میں میں ابھی بھی جو آج تھوڑا سا لیٹ بھی پہنچا ہوں ہماری میٹنگز این ڈی ایم یہ ہے روزانہ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا اس والے ہاسپٹل کے اوپر میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں فیز ایڈ بیریہ کے اندر ہے اور تیس پوزیٹیو نکل آئے ہیں اس کے اوپر کوئی مائیکل آل ہاتھ نہیں ڈال رہا ابھی بھی آج بھی چل رہا ہے دیکھیں کیوں نہیں سیل کیا آپ نے گلیاں سیل کر دیتے ہیں آپ ہمسائیوں کو روٹین ہی جانے پڑتی ہیں دیکھیں یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ندیم کہ صرف حکومت اس چیز کو کنٹرول کر لے گی ہم نے کبھی نہ یہ دعویٰ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں وہاں پہ جا کے چیک کیوں نہیں کیا کس چیز کا آپ بیریہ فیز ایٹ کے آسپٹل کو آپ کی حکومت نے جا کے کیوں نہیں ایکشن لیا میں ہمی بتا رہا ہوں نہیں لیکن نہیں میں آپ کو کئی جگہ ایسے بھی ہیں جس میں کہ دس ہزار جگہوں پہ ہم نے چیک بھی کیا ہوگا اور ہم نے پنش بھی کیا ہوگا اور ہم نے ریپریمانٹ بھی کیا ہوگا میں آنیر بتا رہا ہوں آپ کل مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا نہیںає آپ کو فائنڈ دائیٹ آؤ میں آپ کو ریپورٹ دے دیں اس بیال میں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ مورد الزام پاکستان کی حکومت کو ٹھہرانا چاہتے ہیں میرا خیال اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں یہ پرابلم ہو میں اس کو ہائلائٹ کروں تاکہ وہ ٹھہلے نہیں اس کو روکا جائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا سپیگر کرتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں ہوگا کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا آپ نے تو کچھ نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جو یہ جو چیلنج ہے وہ اتنا ایک ایمنس شیمہل ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرائم منسٹر میں اپنی ذات کی اس پر کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کونسٹنٹلی ٹوئنٹی فور آرز کا ہمیشہ ان کا یہ کلیریٹی تھی اگر اس کو آپ کنفیشن کہتے ہیں تو بھلے دس دفعہ کہیں ان کا جو اصل کنسن تھا وہ میڈل کلاس وہ غریب لوگ وہ دھیاری دار مزدور وہ دکانوں والے چھوٹے کاروبار والے لوگ تھے کہ وہ ان کا کس طرح سے گزارا ہوگا جو کہ نہ مانگ سکتے ہیں اور نہ جو ہے تو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں مزدوری کر سکتے ہیں تو انہوں نے باوجود اس کے کہ آپ نے اس کو جو سندھ گارمنٹ تھے اس نے اس کو کنٹروورشل بنایا لیکن اینڈ میں وہی ہوا کہ وہ واپس گئے اسی چیز پہ کہ جی ہم نے گریجولی چیزوں کو کھولنا ہے بکاوز ہم نے اس اکانومی کو بلکل پیرالائز ہو گئی ہے جی آمین دویو امیجن کہ یہ اس کے سب جب آپ کی فیکٹریز بند ہوں لوگوں کو آپ کس طرح وہ کریں گے یہ تو آپ یعنی ایک محول کریں جس میں کہ ایک بالکل انر کی ہو جائے جس میں کہ لوگ مریم سے دوبارہ پوچھتے ہیں مریم میں وزیراعظم کا جو ایک حصہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دھاڑی دار مر جائے گا مزدور مر جائے گا مجھے اس سے اتفاق ہے ہم بہت غریب لوگ ہیں اور سرکار ہماری میں اہلیت نہیں ہے کہ ساروں کو روٹی پانی پچھاتا ہے یہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دس سالوں سے چل رہا ہے ہم اسے احساس پروگرام کا نام دے کے کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو راشن پانی دے رہے ہیں ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ان کو کچھ دینا پڑے گا کہ شام کو سو رپیہ کما کے گھر لے جائے یہ سچا ہی ہے ہماری حقیقت کوئی ملک نہیں کر سکتا یہ ہماری حقیقت یہی ہے ون پائنٹ ٹو بلین کا جو پیکج بارہ سو عرب کا کہتے ہیں وہ بتاؤں نا تو اس میں گندم کی پرگورمنٹ کے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہیں ٹیکس ری فنڈ کے بھی پیسے ڈالے ہوئے ہم جھوٹ بول رہے ہیں کس کے لیے تو آپ کچھ تو کرنا پڑے سرے سرے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہم جھوٹ بول ہیں لیکن ہم نے اس دفعہ میں آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی ہم نے جو پیکجز دیئے ہیں وہ بنیادی طور پر آپ صرف یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے سارے پیسے ایک کسی ایک اکاؤن میں دے دیئے کہ جیس میں صرف پینا ہے گا ہم نے اس ملک کو چلانا ہے آپ نے ٹیکس ریفنڈ واپس کرنا تھا ہم نے کہا ہم نے وہ بھی ایک سو بارہ بارہ سورہ میں ایک سو روپیہ تو یہ خرچہ نہیں ہے یہ خرچہ نہیں ہے جو کہ آپ کو انکم دیکھیں آپ نے ریلیف دینا ہے یہ ریلیف کہاں سے ہوگی تو پیسہ ہی انکہ ہے آپ پیسہ ہونی کا ہے پچھلے بھی جو ریفنڈز پہ 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 پڑے ہوئے تھے مریم 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 اب اب یہ بہت کرٹیکل سٹیج ہے نمبر اف پیشنز بڑھ گئے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان کی برکتوں سے کوئی اپنا کرم کر دے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے آپ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں نون لیگ اپنی سیاست کر رہی ہوتی ہے پیٹے یہ اپنی آپ کہتے ہیں نیب میں ہمارا بندہ ڈال دیا ہے وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ ڈاکویں نیب میں ڈال لیں اس سے ہم باہر نہیں نکلے پاکستان نہیں مرتا ہے تو مر جائے وہ سبجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہم نے دیکھیں اگر 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 ندیم بھائی کوئی سیاست نہیں کر رہا تو وہ شاید مسلم لیگ نون نہیں کر رہی اور آپ کو میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ شباز شریف نے آتے ہی پورے سرکاری ہسپتال پورے پاکستان میں جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے پاس حفاظتی کٹس ہی موجود نہیں ہیں تو انہوں نے سرکاری ہسپتالوں میں ہر صوبے میں سرکاری ہسپتالوں کی کٹس پہنچائیں اب شبلی بھائی نے ایک بات کی جس کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گی اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پہ سیاست کرنا میں سمجھتی ہوں جرم ہے اور مجرم میں ٹھہروں گی لیکن ایک بات کہ جو انہوں نے کہا کہ ایسے پچھلے حکمران تھے جو ایسی صحت کی فسیلٹیز نہیں دے گئے تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں پنجاب میں جتنے کرونا ریسپونس سینٹرز ہیں چاہے وہ پی کے الائے ہو چاہے وہ کڈنی ہسپٹل ہو چاہے وہ ہارٹ ہسپٹل کارڈیولوجی راولپنڈی ہو اور جتنے ڈسٹرکٹ ہسپٹلز ہیں اور جس نے وینٹلیٹرز ہیں وہ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی پرکیومنٹ ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ جو کے پی کے ہے جس میں سات سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں ہی اس وقت آپ نے بتایا کہ ایک سو پینٹس ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کے پاس دیڈا ہے آپ کے پاس ایک لائن بول کر اپنی زمیداری ہٹا نہیں سکتے اور اکسی ڈاکٹرز پنجاب میں متاثر ہیں اور ٹرکی پیرامیڈکز پنجاب میں متاثر ہیں خدا ان سب کو سہر دے دعا مانتا ہوں کے لیے یہ ڈیٹ کتنی نہیں ہے یہ متاثر ہیں جی بلکل وہ متاثر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سہر دے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو سوال کیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ وزیر آزم جو عوام کو بھوک اور موت سے ڈرائے وہ وزیر آزم نہیں ہوتا بھوک اور موت کا بندوبست کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ وزیر آزم ہوتا ہے جو وزیر آزم یہ کہے کہ اشرفیہ نے لگا دیا لوک ڈاؤن اور میں اس کے حق میں نہیں تھا وہ تقسیم پہنچا رہا ہے پورے اکائیوں میں اور پاکستان کے اندر ایک 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 نومک تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی وقت اس کام کا نہیں ہے اس سے خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا میں اسی ملک سے بلانگ کرتی ہوں میڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو معاشی صورتحال اس وقت اس ملکی اور جو دو سال سے معاشی صورتحال اس ملکی ہے وہ آپ سے بہتر ندیم ملک صاحب کوئی نہیں جانتا اور آج کرونا کے اوپر جو وہ اور زیادہ اس میں زیادتی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے لیکن کوئی ایک ایسی معاشی ریلیف پولیسی اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ وہ تین تین مہینے کی ڈیلیٹ پیمنٹس تھی جو اس وقت دی جا رہی ہیں لیکن اچھا کیا جا رہا ہے اگر وہ بھی دی جا رہی ہیں تو اچھا کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو کنفیوزن ہے دماغ کی یہ جو خلل ہے اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ جو سب سے زیادہ آدم موجودگی ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی کسی پولٹیکل ریپریزنٹیشن کی اس کسی بھی پولیسی جو گورنمنٹ کی ہے اس میں نہ انپوٹ ہے اور نہ قسم قسم کی مشاورت ہے کیونکہ وزیر آزم جو ہیں اس وقت اپنی انا کے اندر اپنے بخل کے اندر اور اپنی ایک فرسٹریشن کے اندر نفرت کے اندر اس طرح ہے کہ وہ کسی قسم سی مشاورت نہیں چاہتے اور ایک اور چیز کہ تمام جو شروبنسز ہیں اس میں پولٹیکل ریالی ایک میرے میں ختم کروں شبلی صاحب کا جوہر سن نے پھر اگلی بات کہلی دیکھیں دیکھیں میں اس کو ایک لائن ہے انہوں نے کار کے ہسپٹلز بنائے ہوئے تھے انہوں نے پنجاب میں تو میرا ایک ہی سوال بنتا ہے کہ مجھے پھر یہ بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ اس ملک میں علاج کیوں نہیں کراتی ہے ہر چیز کے لیے یہ باہر ملک سے باہر کیوں اپنا علاج کراتے ہیں نمبر ایک نمبر ایک جو معاشی حالت کی ذکر کیا ہے دو سال سے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ انہی کے توفے تھے جو اس ملک کو دیئے کہ ملک تقریباً بینکرپٹ ہو رہا تھا ہماری تو جو معاشی حالت تھی جب ہم نے ریسیف کی اس کی تو کوئی اس کی کوئی وہی نہیں ملتی ہے میں بھی جواب دینا چاہوں گے جس طرح کہ ہم تو جس طرح سے اس ایکانومی کو ہم نے سنبھالا دیا جس طرح سے ہم نے اس کو اور سٹیبلائز کیا اس کو پھر اب ٹیک آف سٹیج میں تھے کہ بدقسمتی سے یہ کرونا کا ہوا گیا دیکھیں میں آپ آخری بات کہاں سے ٹیک آف سٹیج تھی ٹیک آف کہاں سے تھی نہیں نہیں سٹیبلائزیشن ہوتی ہے سٹیبلائزیشن کہاں تھی میں بات کرنا چاہتی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے ایکشنج ریٹس آپ کا جو کرنٹ ایک آف ڈیفیسٹ تھا آپ کے جتنے اور جو چیزیں تھیں وہ ایمپرومنٹ کی طرف جا رہی تھی ہم نے انٹر سٹیٹس کو سر صرف فیس چیف صاحب ذاتی طور پرس نہیں نہیں دیکھیں جی تھوڑی بہت ایکانومی کو ہم بھی جانتے ہیں جی یہ چھپ نہیں سکتے ہیں جی آپ کے انٹرنیشنل جو آپ کے جو آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے اور جتنے بھی ممالک تھے اس میں ان کے ان کا تجزیہ آپ ہمارے فگرز پہ یہ وہ دور نہیں ہے جی جس طرح کے فگرز کو فچ کیا جاتا تھا جس طرح کے ان کے ساگڈار صاحب ہمارے جو ہے وہ آٹیفیشلی چیزوں کو وہ رکھے اور پھر جو ہے تو کہتے تھے ہمارے جواب دینا چاہتے ہیں جو کرتے تھے اپنا جو سکوک بانڈز تھے جو کہ ایٹ پوائنٹ ٹو فائی پہ نو نے وہ کیے تھے یہ ساری چیزیں جی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم اس میں this is حکومت یہ اپوزیشن یہی چاہتی ہے کہ ہم انٹینگل ہوں اس قسم کی چیزوں میں یہ تو میں بحیثیت ایک سپوکس پرسن آف دا پارٹی میں ایک کلیریفیکیشن کر رہا ہوں لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے جی کہ دیکھیں انسٹیڈ آف بینگ ڈیوائیسیف اب آپ مجھے بتائیں آج محترمہ نے پریس کانفرنس کی آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہ کس طرح سے آپ تعاون کر سکتی ہیں حکومت کے ساتھ آپ نے تو شہباز شریف کو ڈیفینڈ کیا آپ نے تو ان کی جو کیس کی پروسیڈنگز تھی آپ نے اس کے صرف بات کی آپ نے تو کرونا کے بارے میں بات نہیں کی آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے جو لیڈر ہیں وہ پاکستان آئے تھے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے لیکن ہم نے تو ان کو کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہم نے ان کو میں جواب دینا چاہتی ہوں دس سال کے لیے شہباز شریف کو اندر ڈالے تاکہ ہم آگے تو چلیں ہم تو چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا کام یہ جو نیپ کی کیسز ہیں یہ ہمارا نہیں ہے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ادارے کو قانون کے نیچے کر دی بجائے افراد کے جس طرح کہ انہوں نے سیف اور امان کو لگایا تھا ہم نے اس قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کیے جو کہ یہ جس کے یہ آدھی ہیں ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ یہ سپورٹ کریں حکومت کے یہ کہنا ہے اس وقت کوئی شخص بھی اگر یہ کہتا ہے کسی ملک میں مریم بی بی اس کا ایک ایک لاسٹ مریم بی بی لاسٹ آرگومنٹ کہ کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے اور اس کو روکنے کے لیے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے اور اگر پاکستان اس سارے انیشیٹیوز میں اور ملکوں کے ہمارا ملک بہت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہے ہمارا ریجن بھی کافی اس لحاظ سے کسیمت ہے میں آپ کو بتا ہوں صرف دو ڈیتس پر میلین ہمارا لویسٹ ہے سر ہاتھ جوڑ کے اللہ سے دعا مانگیں ہم اللہ کا ہی شکر کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں دعا مانگیں اللہ پاکستے کہ اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ بلکل میری بھی کرتا ہوں مریم بی بی میں جی مختصرا کہنا چاہوں گی ایک تو میرا خیال ہے شبلی بھائی نے میری پریس ٹاک نہیں سنی بڑے غور سے سنتے ہیں میں نے کرونا سے ہی شروع کی تھی اور کرونا پہ ہی ختم کی تھی اور یہ اس پہ میں سیاست نہیں کروں گی دوسری بات بڑی مختصر بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا دو سال میں پچھلا ہم گن صاف کرتے رہے تو اس وقت پانچ اشاری آٹھ ترقی کی شرعہ تھی تین فیصد مہنگائی تھی اور آئی ایم ایف کا پروگرام رول آؤٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کو عساق ڈار صاحب نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کیا تھا تیرہ ہزار چودہ ہزار ارب روپے کا قرضہ جو لیا گیا دو سال میں وہ انہی کی حکومت میں لیا گیا اور ایک ایٹ نہیں لگائی اور ساتھ ساتھ گیارہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا کے پاکستان کی عوام کو لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی ساڑھے دس ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنا کے وفاق کی اقائیوں کو نواز شریف نے اکٹا کیا آج جو لواری ٹینل اور جو ہزارہ موٹر وے اور باقی موٹر وے ملہور ملتان سیالکورٹ پہ اپنی تختیاں لگاتے ہیں ذرا وہ پروجیکس جا کے دیکھیں وہ لگتا ہے کہ کسی عجوبہ پروجیکس ہیں لگتا ہے کسی موجزے سے بنے ہیں جو کہ نواز شریف نے بنائے تھے اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں میں آپ دونوں میں امانوں سے کہوں گا کہ اب آپ مجھے دو منٹ مولت دیں میرے ساتھ ہیں جنرل لفظل صاحب جو ڈی ایم اے کو ہے جنرل صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم نظیم جنرل صاحب اب بہت شکریہ اپنی مصروفیہ سے وقت نکالا پہلے تو مجھے یہ بیریہ والی فسیلٹی کا بتائیے کہ ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کیا کیا بیریہ ٹاؤن کے اندر جو چلنی تھی بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ ہسپٹل کے اندر اوٹ آف وان ایٹین ٹیسٹ تھیٹی ار پوزٹیو مجھوریٹی اف دیم آ ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس باقی ٹیسٹ ابھی ہونے آپ کے ادارے نے وہاں کوئی اکشن لیا ابھی تک کے نہیں لیا نقیم صاحب میں آئیم انٹرچ ویڈی ایم انشاءاللہ بیریہ ٹاؤن میں آپ کو پتائے مرد صاحب خود بھی ڈیس انفیکشن کرتے رہتے ہیں ایریہز کو اپنے کو بھی لاغ کرتے رہتے ہیں ہمیں اس لاؤن بار میں بھی انہوں نے بڑی مدد برہم پوچھایے آئیم وی آر انٹرچ وی آر وی آر میں سیول ایڈنسٹریشن کے سو اس کو حال کرنے کی کوشش کرتا ہوں سر آپ اس کے اوپر سٹرن ایکشن لینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں آپ ان کو ساروں کو پہلے کارنٹین کو سٹاف کو ڈالیں ان کے کانٹیکٹ ٹریس کریں ایک ہفتے سے سارا کچھ ایسی چل رہے وہاں پہ آپ فکر نہ کریں گی انشاءاللہ آجی ہوگا آپ وینٹی لیٹرز کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر بتائیں گے در سب پہلے تو میں مجھے ذاتی طور پر در سب کے دنیا سے چلے جانے کا بہت افسوس ہے میں ان کی میری تمام اندردیاں ان کی خیمد کے ساتھ ہیں میں صرف دو تین خجرز آپ کو بتاؤں گا وہ آپ پھر پیس لگ کیجئے گا سندھ کے اندر جو ہے پبلک سیکٹر میں کوئی آٹھ سو پرینپس کے قریب اور کل ملا کے کوئی نو سو تیرہ وینٹی لیٹر موجود ہیں سندھ کے اندر جو مریض وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں ان کی تعداد آج سترہ کی قریب جو پرسنلی آئی فیل کہ دوگ صاحب کو وی آئی پی پروٹوکول کے تاز ملنا چاہیے تھا بکوز وہ ہمارے فرانٹ لائن سولیر پر ان کو وینٹی لیٹر سب سے پہلے ملنا چاہیے تھا میں صاحب کا یہاں شکریہ ادا کروں گا میں آپ سے آج اور بات نہیں کر سکوں گا دوبارہ کل یا پر سو اس پہ آپ کو دوبارہ زحمت دون پروگرام کا خدا حافظ